موسیقی نمسکر میں ہوں سوریت سفان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے آج مددہ لے کر آئے ہیں کہ جو اتنی بڑی آپدہ اوترہ کھن میں آئی ہے کیا اس کو راشتی آپدہ بھی تک کیوں کوشت نہیں کیا گیا کیا سرکار اتنی سمیدنشیل ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی آپدہ کو بھی وہ آبی تک راشتی آپدہ نہیں مانتی ہے راشتی آپدہ کوشت کرنے کے بعد وہاں پر جو مدد پہنچنی چاہیے اس کی گتی بڑھے گی سرکاری ینترنا کا کام بڑھے گا اور سرکار کی ذمہ وارے بھی زیادہ بڑھے گی اور تائی سیما کے اندر کام کرنا پڑے گا کیا ان چیزوں کی ضرورت وہاں نہیں ہے آج کے بنداز میں ہم یہی بھی سے آپ کے سامنے پورا گھنٹہ بھر لے کے آئیں گے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا ہونا چاہیے اور کیول سرکار ہی نہیں دیش بھی اس وشے پر کیوں آگے آ کر کچھ نہیں کر رہا ہے جتنا اس وشے پر سمیدنشیل سرکار نے ہونا چاہیے وہ تو ہے نہیں دیش بھی نہیں ہے دیش واسی ٹی وی پر کئی فیملی سیریل دیکھتے ہوئے روتے ہیں فلمی شین دیکھتے ہوئے روتے ہیں لیکن اس ہمارے ٹی وی کے پردے پر جو ہزاروں لوگوں کے مرنے کی چطر ہم دیکھ رہے ہیں دیش کا کوئی ویکتی اس چطر کو دیکھ کے کیوں نہیں رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں لگتا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے اس کو کیوں نہیں لگتا کہ یہ میرے پریوار کا اپنا سدش ہے اس آپدہ کو اپنی مان کر آگے آنا ہوگا مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا ہوگا اس کے بگر ہم اتنی بڑی آپدہ سے دور نہیں ہو سکتے آج بھی وہاں پر لاکھوں لوگ فسے ہوئے ہیں ہزاروں جانے گئی ہیں جن کی گننا نہیں ہو سکتی کئی ڈیتھ باڑی تو مٹی کے اندر تو کئی پانے کے اندر دب چکی ہے ایسے میں جو بچے ہیں ان کو مرنے کے پہلے اٹھایا جائے اور اس لئے اس کو راستیہ مشن مان کر راستیہ اپدہ مان کر راستیہ پریاس کیوں نہیں کرنے چاہیے آب تک کیول اتنے ہی ہلی کاؤپٹر کیوں پہنچے ہیں ڈ اللی میں بیٹھے وی آئیتیا کے ہلی کاؤپٹر کیوں کھڑے ہیں ان کے لئے کیا وہاں پر نئی جانے چاہیے اس دیش کا ایسے کئی منطرالے ہیں جن کو اپنا خود کا ہلی کاؤپٹر اور ہوای جہاج ہے جس میں ریلوے جیسے منطرالے بھی سامیل ہے کیا وہ اب اترا کھن میں نہیں ہونے چاہیے لیکن نجان سرکار وضعی بہگنا پر اور کتنی اور مہربانی کرے گی جیسے مکھے منتری بننے کے لئے کر رہی تھی ویسے بنے رہنے اور یہ اپدہ کا نتر تو کر نہیں سکتے پھر بھی ان کے پیچھے کھڑے رہنے کا پریاس بہا پر فسے لاکھوں لوگوں کے لئے دکھدائی ہے آئیے بنداز بول میں آپ کی پردکر ہم لینے کے پہلے نظر راتے ہیں مدی پر دیش کی آپدہ پربندھن سنسٹھا اور پردھان مدری ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں اترا کھنڈ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کسی پتھر دل انسان کو بھی ہلا کر رکھتے گی بگر سرکار اسے لے کر اب تک اوہا پوہ کی ستھتی میں ہیں اسے اب تک راشتری آپدہ کیوں نہیں خوشید کیا دیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا پرشن ہے گروہار کو بھارتی جنتہ بارٹی کے اتیاکش راجڈہ سنگھ نے بھی اترا کھنڈ میں ہوئی اس ترہ سدھی کو راشتری آپدہ گھوشید کرنے کی مانگ کی تھے اب تک آپدہ گرست شیطروں میں چلائے جا رہے رہے رہت اور بچاؤ کاریوں ناکافی سابط ہوئے ہیں اسے راشتری آپدہ گھوشید کرنے کی امانگ اور بھی زور پکڑتی جا رہی ہے اب تک کہ بچاؤ اور رہت کاریوں کی حقیقت دیکھیں تو آپدہ پرابندھن ویبھاگ سفید ہاتھی ہی ثابت ہوا ہے جن کو ہمیشہ پالا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت یہ ویبھاگ توریت کاروائی کرنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے سینہ نے ہر آپدہ میں پرشنسلی اکارے کیا ہے اور ہر چھوٹی بڑی آپدہ میں جب تک سینہ کام نہیں سمالتی تب تک لوگوں کو کوئی بھی رہت نہیں ملتی ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اسے بنایا کس لیے گیا ہے یہ دوربھا کے پرون ہی ہے کہ ہمارے دیش میں آپدہ پرابندھن کے اندرہ ہونے کے باوجود آپدہ پرابندھن کی کوئی بھی ٹھوس نیتی نہیں ہے پراخرتی کا آپدہیں اس دیش کا سچ ہیں جو سمیہ سمیہ پر اس دیش کو جھگ جھوڑتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس دیش میں مانو اور پراخرتی کے بیچ کے انتر سمبندھوں میں کمی آئی ہے مگر جب یہ آپدہیں آتی ہیں تو دیش میں راجنیتی شروع ہو جاتی ہے اور اسے راشتری آپدہ گھوشت کر راہت دینے کے بجائے سرکار راجے اور کیندر پر آروپ پرتیاروپ لگا کر لوگوں کو مرنے کے لیے ویوش کر دیتی کچھ دن پہلے کیاگ نے آپدہ پرابندھن کو لے کر سرکار کی تیاریوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ دیش کا پرابندھن تو دور کی کوڑی ہے پردھان منتری آواز کے لیے کیے گئے اوپائے بھی آپاد کالی نستیتیوں میں پریابت نہیں جبکہ دیش میں پرابندھن دیکھنے والی سرس تھا راشتری آپدہ پرابندھن رہیگرن کے ادھیاکش سوائنگ پردھان منتری ہوتے ہیں ایسے میں یہ انومان لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار ایسے پراکرتک آپداؤں سے نبتنے کے لیے کتنی گم بھیر ہے عمومن راشتری آپدہ کی گھوشنا پردھان منتری دورہ کی جاتی ہے پردھان منتری نے اترا کھنٹ کا دورہ کیا ہے مگر اب تک اسے راشتری آپدہ گھوشت کرنے کے بجائے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور لوگ بھوک اور بیاس سے تڑپ کر اپنی جانتے رہے ہیں ایسے میں سوال اس راشتری آپدہ ادھنیم کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر اسے بنایا کس لیے گیا ہے اس ادھنیم کے تحت پرابیتوں کو کئی طرح کا معاوضہ کی اندر دورہ پہنچایا جاتا ہے راشتری آپدہ گھوشت کرنے کا پیمانہ یہی ہے کہ یہ کا ایک پراکرتک گتیویدھیاں جس کا سیدھا پرابہ مانو جادی پر نکاراتمہ کروپ سے پڑتا ہے اور بھاری جان مال کی کھشتی ہوتی ہے جن میں باڑھ بھوکم سوکھا چکرواتی طوفان سے ہونے والی کھشتی شامل ہیں مگر یہاں تو ہزاروں لوگوں کا کوئی بھی ہتا پتہ نہیں ہے عربوں خربوں کی سمپتی مٹی اور پانی میں ہاک ہو چکی ہیں لوگوں کے کھیت اور گھر ندی میں ویلین ہو چکے ہیں ساتھ ہی لوگوں کی آنکھیں اپنوں کی تلاش میں پتھری لی ہو چکی ہیں تو ایسی میں سوال کھڑا ہوتا ہے کیوں ترہ کھنڈ میں ہوئی اس مہا پرلے کو راشتری آپدہ اب تک کیوں نہیں گھوشت کیا گیا سوشل میڈیا میں ایک میسیج آیا ہے کہ راہول گانڈی اپنا جنم دین 19 جن کو منانے کے لئے ویدیش میں تھے سولہ کو اتنی بڑی گھٹنا گھٹنے کے بعد راہول گانڈی نے اپنا جنم دین منایا اور اسویدن سلطہ دیکھئے کہ اس کام کے لئے وہاں پر ان کو حضیر ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک وہاں نہیں گئے ہیں کالر کے پاتھ چلتے ہیں جہین بولیے آج اتناکھن میں جو اتناکھن دی ہوئی ہے اتناکھن دکھ کی بات ہے راشتری آپدہ ہے اور اس کے سارے ماردن پر اکھڑا اترتا ہے آج پورا دیش زکھی ہے اسے راشتری آپدہ گھوشت کرنے پر اس کے سارے بشیوں کا پرتال ہو سکتا اس لئے اسے راشتری آپدہ گھوشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں بہت ادھیک آویت بادوں کا نیرمار ہوا ہے آج پریاوال کے جانکار جانکار لوگ اس کی پہلے ہی چیتاؤنی دیتے آ رہے ہیں اس بشاہ پہ سگیان لیا جائے لیکن ان لوگوں نے کوئی سگیان نہیں لیا سرکار کو اسی سمیں چیت جانا چاہیے تھا جب دو ہزار دس میں دو ساو سے زیادہ لوگ کون کی موت ہو گئی بادل پٹنے سے پریت راستی کو راشتری آپدہ گھوشت نہ کرنے کے پیچھے بھی راجیت کام کر رہی ہے چونکہ یہ کانگریس ساسیت راج ہے پہلی بات اور دوسری بات مکمنٹری تین دن بعد اترا کھن پہنچتے ہیں اور جرمنی جانے کی آترا پہ ابھی بھی اڈیگ ہے اور راہول گازی جی اپنے دیر چھوڑ کر بیجیس میں جنم دن منا رہے ہیں اور آج میں یہ آوان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے کرکیٹرز ہیں جتنے ہمارے جیسے مکے سمبانی ہوئے یا نہیں لنبانی ہوئے جتنے دھناڑے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے فیلم سٹار ہیں ان لوگوں کو میں آوان کرتا ہوں کہ یہ لوگ سامنے آئے ہیں اور اس میں جتنا سایوگ ہو سکے دیکھ کیونکہ ابھی نریند بودی نے آوان کیا تھا پچیس ہیلی کارٹر دینے کا لیکن ان لوگوں نے لیا نہیں دنے بات دنے بات جو آپ نے بات کہی ہے کہ کرکیٹرز نے کرنا چاہیے اس دیش سے لاکھوں کروڑ روپے کا منافع کمانے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں آ گیا ہی نہیں رامدیو بابا سب سے پہلے آ گیا اور انہوں نے اتنی بڑی مدد پہنچائی آخر اس دیش کو لوٹ کر بازار کے روپ میں آنے والی کمپنیاں آگے نہیں آئیں گی اس دیش کے ساتھ اس دیش کے دکھ کے ساتھ ان کا کوئی سممن نہیں ہے اور اپنے آپ کو سیلیبریٹی کہنے والے تمام فلمی ستارے اور کرکیٹرز اپنے گاڑیاں جو ان کو بکشیس میں ملے ہیں وہ بھارت میں لانے کے لیے سرکار سے چھوٹ تو لیتے ہیں لیکن ایسے آپ ادا پر ابھی بھی سامنے نہیں آئے ہیں کالر کے پاس چلتا ہے جہن جہن جمہو سے بول رہا ہوں جی بولیے دیکھیں میرا سوال دوسرے قسم سے ہے ہاں کہ ہم اس کو لے رہے ہیں بہت شریسلی یہ قیدانات جی میں جو ہوا میں مانتا ہوں یہ کم نہیں ہے بہت بڑی بات ہو گئی ہے اور اس کو لینا بھی چاہیے لیکن یہ ایک نیچرل آپتہ ہے ہاں اس کو ہم آوائیٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری سرکار آپتہ بنانے جا رہی ہے جمہو کشمیر میں اس کے لئے کون جمعوار ہوگا آج ہمارے آریٹی ٹیچرز ماسٹرز جو کی ہیاروں کی سنکھیا میں ہیں ان کو چھے سے ساتھ ساتھ مہینے سے پے نہیں دی گئی ہے کارن بتا رہے ہیں کہ دہلی سے ہمیں یہ پیسہ نہیں آ رہا ہے دہلی سے پیسہ کیوں نہیں آ رہا ہے انہوں نے ریپورٹ دینی تھی جمہو والوں نے دہلی کو کہ ہم نے جو پیسہ پرانا لیا تھا سرل سکچہ بیان کے اندر ہم نے اس کو خرچ کیسے کیا اب یہ خرچ چلی ایسے ویشے بھی ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آج ہم پورا فوکس سترہ کھنڈ پر کرنا چاہتے اس اپدہ پر کرنا چاہتے جو بات آپ نے کہی کہ یہ نیسرگی کا پتہ ہے تو جو اپدہ پرابندن کی ویوستہ ہوتی ہے انہوں نے ایسے چیزوں کا انمان لگانا چاہیے کہ سنسٹیو سکتر کونسا ہے آپ کو ہم نے سترشنگ پر دو دن پہلے دکھایا تھا کہ ایک جوتیشی نے اپریل میں ہی لکھا تھا کہ یہ ایسا ہوگا اور اس چیز کو کسی نے گھنبیلتا سے نہیں لیا ہمارے پاس آتیا دھونی کو سادن نہیں ہے جو کی موسم کھانومان لگا سکتے ہیں لیکن آتیا دھونی وہ ویدیا وہ گیان یہاں پر ہے لیکن ہم اس کو ہنبھاؤنا سے دیکھتے ہیں اس کو سمستے نہیں اور ایسے پرابندن کے سمائے ایسی گھٹنا گھٹنے کے پہلے ہی اس کے اوپر جو اپائے ہونا چاہیے اس پر کام کرتے ہیں حالانکہ موسم بیباگ میں بھی یہ کہا تھا لیکن سرکار نے اس کو گھنبیلتا کے ساتھ نہیں لیا ابھی بھی موسم بیباگ کہہ رہا ہے کہ وہاں کا موسم بگڑے گا اگر وہاں کا موسم بگڑتا ہے تو جو لاکھوں لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو باہر کیسے نکالا جائے گا اور کبھل تلتھے آتری کیوں بھی بات کیوں ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی لیکن ان شطر میں جو ہزار اگاو آتے ہیں ان میں رہنے والے لاکھوں لوگ بھی ان کا بھی تو کوئی آتا پتا نہیں ہے کولر جہین بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سونیا گانڈی اور منمونزن ہوای سر اکسین کرنے گئے تھے جن کو کسی پہاری کے اوپر اتار کے اور پیدل یہاں پہ بھی آتری تھے وہاں جا وہاں جانے ان کو بھیجنا تھا ہم کہ ان کو سمجھ میں آتے کہ یہاں کیا ہوا تو یہ راشتی آپ نہ گوشت کر دے ان کو دس کلومیٹر پیدل چلاؤنا تھا بلکل دھنی بات ہم آپ کو ایک آپ نے جو کہا اس بیشے کا کاردن بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے دیکھئے لوگوں نے اپنے ابھی بیقتی کیسے دی ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اوپر ہوای جہاج میں سونیا گاندھی اور منمہون سنگھ جا رہے ہیں نیچے لوگ ہیں جو کہ آپ دا کے وال کارٹونیش نے یہاں پر وہ آپ دا یہی نہیں دکھائی ہے کہ باڑ آئی ہے انہوں نے تو سارے پرکار کی آپ دا دکھائی ہے اور اس آپ دا کے بیش نیچے سے لوگ چلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ لیکن اوپر سے منمہون سنگھ اور سونیا گاندھی کہتی ہیں کہ ہم کے وال دیکھ سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ایسی سرکار جو کے وال دیکھ سکتی ہے کچھ کر نہیں سکتی پردان منتری کے اس دورے کے بعد آخیر وہاں پر فسے لوگوں کو کیا ملا دیش کے اس دکھ کو ان کے اس سربیکشن کا کیا سربیکشن میں فائدہ ہوا کچھ نہیں ہوا ہم آپ کو دوسرا چطر بھی تھوڑے دیر میں دکھائیں گے کہ ایسی آپدہ جب کسی دوسری جگہ پر آتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایسی پرتکرہ دیش میں اٹھ رہی ہے آپ یہ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریلیا کے پردان منتری ہے جب وہاں پر باد آئی تھی تو وہاں پر جو ستیتی خراب ہو گئی انہوں نے خود لوگوں کو اپنا سامان اٹھانے میں مدد کی یہ دونوں چطر سکرین پر دیکھئے ہمارے دیش کا پردان منتری ہوا ہی سربیکشن کرتا ہے اور نیچے شیشے سے کیول دیکھتا ہے نیچے سے مدد کے لئے چلانے والے کے لئے پردان منتری کیول دیکھ سکتے ہیں سٹکے ستک اپنے دیش کے لوگوں کی اپنے سر پر اٹھا کر چلتا ہے یہ ستیتی اور چطر میں بدل ہے یہ بدلاؤ ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ کیول سرکار کی بات نہیں سماج کی بھی ہے ٹی وی سیرالوں میں رونے کے سین آنے پر ایک ساتھ کرڑوں لوگ جو ٹی وی سیرال دیکھتے ہو روتے ہیں لیکن اتنا دکھت چطر دیکھنے کے بعد بھی کیا کوئی اپنے گھر میں رویا ہے اپنے آپ کو سوال پوچھئے کولر کے بات چلتے ہیں جہین جہین بولیے یہ راستی آفدہ گھوچت ہونا ہی چاہیے تھا اس میں بھی اپنی سرکار سمپردیکتہ ہی دیکھتی ہے جیسے مسلم لوگ ہوتے تو اب تک راستی آفدہ گھوچت ہو گیا ہوتا پرکرتی کے اس کوپ کے آگے منوشے، کینڈے سرکار راجے سرکار تتا تمام لوگ آتہائے لاچار اور آپ راجت ہیں اس کا مکھے کارن بنا انچلوں میں انیک ساوکو کا نیرمان شرنگے بیدود پریجو جنا ہے آدھی کا کام اتنا تیجی سے اور نینتری طریقے سے ہوا ہے کہ ندیا بکرال روپ لے لیا ہے بھاگیراتی، دھولی، مندکنی، بیشنو گنگا کم الگ نندہ کی سبھی ساہیک ندیوں نے اپنا بھیانگا روپ دکھایا ہے ندیا کہہ رہی ہے کہ تمہاری سرکار تمہاری یوزنا آیوگ اور تمہاری دلالوں اور ٹھیکے داروں میں ہی ہم سب سے زیادہ بزنگیاں اور طاقتور ہیں طاقتور اب بھی کچھ سبق سیکھے اترانچل کا پرکرٹی کروں پر آنے دے دھنیواد بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو آئی سی پرکرٹی کا اپدہ آنے کے جو کارک ہے ان کارکوں پر گر اندھان دے تو وہاں پر آج نیتا بابو اور وہاں کا مافیا نے مل کر وہاں جنگل کے اور پرکرٹی کے خلاب جو کھیل کھیلہ ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ کرور ہے اور کئی جانوں کے لیے ذمہ بھار بھی آب لے